ارشد مغل مظفر آباد سے پھر ہم جائیں گے وادی نیلم صبح ساڑھے دس بجے ہم نے سفر شروع کیا امید ہے انشاءاللہ گیارہ سوہ گیارہ تک ہم لوگ مظفر آباد پہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیلم کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے مظفر آباد جانے کے لیے ہم بالاکوٹ شہر میں داخل نہیں ہوں گے ہم واپس آئیں گے جس طرف کہلیں کہ مانسیرہ کی طرف یہ جو سڑک جا رہی ہے این پندرہ اس کو کہتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہم نے لیفٹ آن لینا ہے لیفٹ آن لینے کے بعد ہم گڑی حبیب اللہ کی طرف سفر شروع کریں گے اور پھر راستے میں آپ کو جو جو مناظر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے جائیں گے جنازین یہاں سے ہم بائیں جانب مڑیں گے دائیں جانب مانسیرہ کی طرف سڑک جا رہی ہے اور بائیں جانب اب ہم مظفر آباد کی طرف مڑیں گے یہاں سے ہم دوبارہ بائیں جانب مڑیں گے اور یہ پل کروس کرنے کے بعد پھر ہم دائیں طرف جائیں گے انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ دریائے کنہار جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ جائے گا اور ابھی بائیں جانب ہے لیکن جب ہم پل کروس کریں گے تو یہی دریائے ہمارے دائیں جانب ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا یہ دیکھیں جی یہ ہے دریائے کنہار اور ہم آئے ہیں اس طرف سے یہاں سے اب ہم جائیں گے مظفر آباد کی طرف گڑی حبیب اللہ کا مین بازار اور آپ یہ کہیں جی کہ خیبر پختونخواہ کا یہ آخری چھوٹا سا کسپہ ہے اس کے بعد آزاد کشمیر کی حدود شروع ہو جائے گی بالا کوٹ سے مظفر آباد کا فاصلہ تقریبا 49 کلومیٹر ہے جہاں ہم سٹیک کر رہے تھے وہ تقریبا 10 کلومیٹر پہلے تھا بالا کوٹ سے تو یہ کہیں جی کہ ہم تقریبا 30 کلومیٹر یا 29 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کریں گے بھی ناظرین ابھی ہم آزاد کشمیر کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں یہ بارڈر ہے خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر کا یہاں سے مظفر آباد ہے سولہ کلومیٹر اور اگر روڈ کی بات کریں تو آل موسٹ ٹھیک ہے یہاں جب ہم پہنچے ہیں تو تھوڑی چوڑی ہوگی ہے یہ روڈ بیسیاں چوک سے لے کے گڑی ابی بلہ تک روڈ تھوڑی تنگ ہے لیکن بری نہیں ہے گزارہ کرتی ہے یہ کنڈیشن ہے روڈ کی اب ماشاءاللہ کافی وائیڈ ہو چکی ہے نیلم ویلی ایک سو چودہ کلومیٹر لیپا ایک سو چھے ہم جا رہے ہیں نیلم ویلی یعنی ایک سو چودہ کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے تیہ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے چلیں جی چلتے ہیں ناظرین اب کوشش کریں اگر خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو اتیاط سے چلیں زیادہ موڑ ہیں اس سڑک پہ خاص کر جب آپ داخل ہوتے ہیں آزاد کشمیر کی عدود میں تو یہ آپ دیکھ لیں روڈ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن اس طرح کے موڑ ہیں اوور سپیڈنگ نہیں کرنی آپ نے یہ دیکھیں خوبصورت موڑ چشمیں بھی آئیں گے راستے میں خوبصورت نظارے بھی ہوں گے دریا بھی آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے ایک نظارہ دکھاتا ہوں جی آپ کو اس جگہ کو کہتے ہیں پترین اور دریا کا کرر چینج ہو گیا ہے بہت خوبصورت صاف شفاف یہ نیچے لیک یہ ہے جی ایک خوبصورت سا چھوٹا سا ڈیم پترین ہائیرو پروجیکٹ ہے یہ یہ دیکھیں ناظرین اس ڈیم میں جو پانی سٹور ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پانی دریا کنہار کا ہے یہ جو دریا ہے یہ سامنے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا اور یہاں آ کے ڈیم کی شکل اختیار کر گیا ہے ماشاءاللہ خوبصورت اور اب ہم چلتے ہیں مظفر آباد کی طرف اس کو کہتے ہیں جی لوہار گلی یہ جو ایریا ہے اور کچھ ماہ پہلے یہاں ایک حادثہ بھی ہوا تھا شاید آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے یہاں سے ایک بہت بڑا جو کنٹینر ہے وہ نیچے گیا تھا آئل ٹینکر سو رہی ہے آئل ٹینکر یہاں سے نیچے گیا تھا اور یہ دیکھیں بڑی بڑی پسشز آ رہی ہیں کیسے اب ہم کروس کریں گے آپ دیکھتے جائیں یہ لیں جے تھوڑا جو ادھر کو رجوع رہے ہیں پیچھے جو نہیں دے ابھی ہم ریورس کر رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ راستہ نہیں ہے کروس کرنے کا یہ دیکھیں جی یہ سلایڈنگ ایریا کچھا پہاڑ یہ علی بھائی کوشش کر رہے ہیں جی یہ ہم کسی خاص چگہ پر پیچھے جا کے رکھیں یہ لیں جی اب ہم یہاں رکھے ہیں تین بس ہیں تین بسز ہیں یہ دیکھیں بڑی بڑی بس ہیں تینوں اب ایک بس والے نے ہارن دیا ہے اور اس ہارن کا مطلب ہے تھینک یو اس نے ہمیں تھینک یو کہا ہے ان علاقوں میں جب بھی آپ آئیں تو میں یہی ریکمینٹ کروں گا جس طرح آج میں جیو پاکستان کے ساتھ سفر کر رہا ہوں ان کے ایکسپرٹ جو ڈرائیورز ہیں ان کے ساتھ آپ ٹریول کریں اور یہ لوگ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سیر بھی کرائیں گے آپ کی سیفٹی کا بندوبست بھی کریں گے آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اب میں آپ کو ایک خوبصورت سا نظارہ دکھاتا ہوں ہم لینڈ سلائڈنگ کے ایریے سے تھوڑا سا آگے رکھتے ہیں بہت خوبصورت ویو ہے یہاں پہ اس موڈ کو کہتے ہیں شیشہ موڈ شیشہ موڈ اس لیے کہتے ہیں یہاں پہلے ایک شیشہ لگا ہوتا تھا کیونکہ اندہ موڈ ہے یہ دیکھیں جب یہ گاڑی جا رہی ہے جو اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہے یہ بالکل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس طرف آگے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے یا نہیں چلیں جی ابھی آپ کو ایک ویو دکھاتا ہوں خوبصورت سا یہ ہے جی مظفر آباد یہ سامنے مظفر آباد کا پل اور یہ ہے جی نیچے دریا یہ ویو تو میں کہتا ہوں جی نہ پوچھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ دریا نیلم آ رہا ہے اور یہ ادھر سے مڑ کے جا رہا ہے سامنے یہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں خوبصورت دریا ماشاءاللہ اور یہ سامنے لینڈ سلائڈنگ کا ایریہ ہے جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا بہت ڈینجرس ہے یہ ہے اور یہاں سے بتایا آپ کو کہ ایک گاڑی نیچے گئی تھی کچھ دن پہلے چند ماہ پہلے غالباً مسٹ ہے کافی زیادہ جس کی وجہ سے آپ کو پہاڑ اور دور سامنے جو خوبصورت نظاریں ہیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہے لیکن آبادی اگر آپ دیکھیں نیچے گھر ہی گھر ہے لاکھوں کے حساب سے گھر بنے گا چلیں جی چلتے ہیں اپنے سفر کا آگاز کرتے ہیں چلیں جی شیشہ موڑ سے دوبارہ ہم اپنا سفر شروع کر رہے ہیں اور مظفر آباد تو ہم پہنچ کے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے جی نیلم ویلی کی طرف تو مظفر آباد کیا خیال ہے جی علی بھائی رکنا ہے کچھ آئے پی نہیں ہے یہ نکلیں آگے کسی اور جگہ نا نا ویسے کیا زین ہے آپ کا میرے رہے یہ موڑ ہے کہ دانی وارٹر فال پہ بیٹھ کے جائے بھی بچ ٹھیک ہے وارٹر فال پہ بیٹھیں گے جی وارٹر فال کے اوپر نہیں وارٹر فال کے قریب یہاں سے اگر آپ دائیں جانے مڑیں گے تو یہ اسلام آباد شہرہ جا رہی ہے لیکن ہم جا رہے ہیں نیلم ویلی کی طرف تو چیلا بانڈی سوری چیلا بانڈی اس طرف ہے اور یہاں سے ہم گزریں گے مظفر آباد شہر کی رونکیں صبح صبح کا وقت اور میرا یہ سفر زندگی میں دوسرا سفر ہے گڑی حبیب اللہ کی طرف سے پاسٹ ٹائم میں انیس سو چھانوے میں اسلام آباد سے آیا تھا مظفر آباد تو اس ایریا میں بہت زیادہ لینڈ سلائڈنگ تھی اس وجہ سے گاڑی جو ہے وہ آئی تھی بالا کوٹ کی طرف سے بہت حسین یادیں تھی لیکن اس دفعہ یہ دیکھا میں نے روڈ کافی چوڑی ہے اس وقت بہت تنگ روڈ ہوا کرتی تھی دائیں جانب دریا اور خوبصورت سفر یہاں سے ہم لیفٹ مڑیں گے نیلم ویلی کی طرف یہ دیکھیں گی سامنے رائٹ سائیڈ پہ ازاد کشمیر یونیورسٹی ہے اور اسی طرح رائٹ سائیڈ پہ نیچے جائیں گے تو ازاد کشمیر کا سوری مظفر آباد کا شہر ہے خوبصورت نظارہ ماشاءاللہ کشمیر کی حسین وادیوں میں ہمارا سفر جاری اور ساری یہ نیچے دیکھیں جی دریا دریا نیلم خوبصورت ساف شفاف پانی اور ابھی ہم رکے ہیں پنج گرہ کے مقام پہ یہاں ایک وارٹر فال ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو ٹورسٹ آکے رکھتے ہیں یہاں پنج گرہ وارٹر فال نام ہے اس کا یہ وارٹر فال بارہ مہینے چلتی رہتی ہے جی اسی طرح یہ دیکھیں پانی بلکہ چلتے ہیں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں سردیوں میں پانی آرہا ہے دیکھیں اور گرمیوں میں سنا ہے زیادہ تیز ہوا کرتا ہے پانی یہاں اس کی رفتار تیز ہوتی ہے یہ خالص دودھ کی چائے ہے جی تازہ یہ میرے ساتھ ایک نئے مسافر ہے جی فیضان بھائی خاموش طبیعت ہے ان کی بولتے کم ہے چائے پینے کے بعد اور تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد ہم اپنے سفر پہ دوبارہ رمضہ ہیں بھائی ایک بات پوچھتا ہی آپ سے پوچھیں پوچھیں بھائی لاسٹ ٹائم جب ہم گئے تھے تو آپ نے اپ مارڈل گاڑی جو ہے وہ رینج کی تھی اس دفعہ میں نے دیکھا یہ گاڑی تھوڑی پرانی سی ہے اس کی کیا وجہ ہے جی نہیں تھی وہ دوسری جو نہیں گاڑی ہے وہ اویلیبل نہیں تھی آپ کے پاس نہیں اویلیبل تھی کیونکہ اس ٹائم تو سیزن تھا اس ٹائم اگر تھی ہم تو آج کال تو بلکل گاڑیاں ہر ایک گاڑی فری ہوتی ہے ہماری آلوٹ ٹھیک ہے تو اویلیبل بھی ہوتی ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان اریا کے لیے میں جو میرا جو ایکسپیرینس ہے نا جی وہ یہ کہتا ہے کہ جو یہ والی آپ کی شیپ ہے نو سے لے کے فورٹین تک کرولا کی جو شیپ ہے بہت زیادہ بیسٹ ہے ان اریا کے لیے اچھا اس کی جو شیپ ہے اور جو رو ٹریپ ہے جو سب سے مہن چیز ہیں ان اریا میں رو ٹریپ جو کی ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے اسی کے ایزی ٹیز اگر آپ مارڈل کو لیتے ہیں تو اس کی گریپ پاڑی علاقوں میں وہ نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے اس کو بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے اس گاڑی ٹھیک 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 ہے اور ان کیس کہ آپ کو امرجنسی کٹ یوز کرنی پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ گاڑی اس طرح کٹ پکنی کرتی ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے یہ گاڑی رکھی آجائے جو مہن چیز ہے جو نیو گاڑی ہیں نا ان میں تھوڑا سا کرنٹ کا پرابلم آ رہا ہے شاید آپ کو یاد ہوگی لاس ٹائم جب ہم بابو سے ٹاپ جا رہے ہیں وہ بسلا ہوا تھا تھوڑا سا کیا تو اکسیجن کی کمی تھی وہاں پر ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ گاڑییں تھوڑی سی مطلب کچھ پرابلم کر جاتی ہے صحیح تو یہ وجہ اس گاڑی کو ساتھ رکھنے گی یہ دو جوادے میں ٹھیک ہے پھر بی جی جیسی بھی گاڑی آپ وہ بھی بود اچھی چلاتے تھے اور یہ بھی بڑی زبردست ہے انٹیریئر وائز آپ کو کہی سے نہیں فیل ہو رہا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں 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 بلکل ساتھ دوسری گاڑی ہے جی ناظین ابھی ہم دھانی وارٹر فال کے قریب پہنچ چکے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو دھانی وارٹر فال ابھی چلتے ہیں جی وارٹر فال کی طرف آپ یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں گے موسیقی اصل میں اس کا نام تنہی ہے اچھا لیکن جو افشار کو نام دیا کہنا جگہ کا نام تنہی ہے جی جی افشار کو جو نعم دیا کہا ہوتا نہیں کہا صحیح چلیں جی اب ہمارا سفر دوبارہ سے شروع ہوا علی بھائی آگے ہم کہاں رکیں گے جی اگلا سٹاپ کونسا ہے انشاءاللہ نیکس جو ہمارا سٹاپ ہے وہ نسیری ڈیم ہے اچھا اس کے بعد ایک چھوٹی سی چیک پوست آنی ہے جو لو سی کی چیک پوست ہے وہاں پہ انٹری ہوئے رکھ رائیں گے اس کے بعد ہم پہنچیں گے سیدھا چلحاناج سیکٹر میں اچھا چل سامنے انڈیا ہوگا صحیح انڈیا نہ کہنا مقبوزہ کشمیر ہوگا جی جی بالکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے شکریہ چ مشکریہ شکریہ لیکن شکریہ شکریہ